اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ایک نوجوان نے مجھ سے کیا اور اس نے یہ کہا کیا نظر لگنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور اسی سوال کے اندر یہ بات بھی شامل تھی کیا نظر لگنا برحق ہے اور اسی سوال کا ایک پہلو یہ بھی تھا کیا نظر لگنے سے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے یا نوکری وغیرہ چلی جاتی ہے آئیے اپنے چھوٹے سے ویڈیو کے اندر اسی پر ڈسکشن کرتے ہیں اسی پر بات کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے اور اسے پورا سنیں گے آپ سے بڑی درخواست ہے کہ پورا ویڈیو سنا کریں پورا ویڈیو سننے سے پہلے نہ کوئی کمنٹ کیا کریں نہ کوئی اپنے تفسریں کیا کریں ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی سوال کا جواب میری کہی ہوئی اگلی بات کے اندر آ رہا ہوں آئیے ہم اس پر بات کرتے ہیں بخاری شریف کے اندر کتاب الطب میں باب العین حق کے اندر یہ حدیث ہے نظر لگنا برحق ہے نظر لگ جاتی ہے اس کے سلسلے میں حافظ ابن حضر رحمت اللہ حیل فتلباری میں فرماتے ہیں اور وہ ایک روایت دوسری نقل کرتے ہیں مسند بزار سے اور وہ روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قضا اور قدر کے بعد تقدیر کے بعد اکثر لوگ نظر لگنے سے مرتے ہیں نظر لگنے سے مر جاتے ہیں ایک اور روایت مجھے یاد ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو یعنی انسان تو انسان ہے اونٹ کو چوہے کے بل میں پہنچا دیتی ہے اتنی خطرناک چیز ہے نظر لگنا اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے اب آگے سنیئے کہ نظر آدمی کو جب لگتی ہے تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے بعض مرتبہ تو موت کا پیش خیمہ بن جاتا ہے صرف نظر لگنا اور نجانے کتنے نقصانات اس طرح کے ہوتے ہیں اسی لیے جب بھی کسی چیز کو دیکھیں اور وہ آپ کو اچھی لگے تو اس کے جواب میں ہمیشہ ماشاء اللہ کہا کریں ماشاء اللہ کہا کریں نظر کتنی خطرناک چیز ہے اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا اور غالباً یہ واقعہ مشکا شریف کے اندر نقل کیا گیا ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ ایک صحابی غسل فرما رہے تھے اور ان صحابی کا جسم جو تھا بڑا اچھا پرسنلٹی بڑی زبردست تھی بڑے لمبے چوڑے انسان تھے بڑے خوبصورت چوڑا چکلہ جسم تھا ایک دوسرے صحابی نے ان کو دیکھا اور بڑے عجیب و غریب انداز میں انہوں نے نظر لگانے کے انداز میں نہیں کہا بلکہ ویسی کہا واہ کیا پرسنلٹی ہے واہ کیا جسم ہے واہ کیا شخصیت ہے کیا زبردست جسم اور چوڑے چکلے بدن کا مالک ہے یہ انسان یہ بات کہی روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ صحابی گر پڑے وہ صحابی گر پڑے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس نظر کا علاج بتایا جس کے ذریعے سے اس کا علاج ہوا تو بہرحال جب بھی کسی اچھی چیز کو دیکھا کریں تو ماشاء اللہ ضرور کہہ دیا کریں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نظر جب کسی پر لگتی ہے بہت بری طرح سے اس کو متاثر کرتی ہے بیمار بھی کرتی ہے اس کے ساتھ ترہ ترہ کی تکالیف کا پیش خیمہ بھی بن جاتی ہے اور سب تاثیر اللہ تعالیٰ کی رکھی ہوئی ہے اس لیے نظر سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی دعا کریں اور خود اپنی نظر سے دوسروں کو بھی بچائیں میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے کسی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم نظر سے بچنے کا طریقہ یا نظر اتارنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تب تک کے لیے عزت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ